موسیقی کل یہ معاملہ وزیراعظم صاحب کابینہ کے سامنے رکھیں گے اور کوشش ہوگی وزیراعظم صاحب کی کہ کوئی نیک نام غیر جانبدار کوئی ریٹائرد عدالتی شخصیت جو ہے انہیں ریکویسٹ کی جائے کہ وہ اس کمیشن کو ہیڈ کرے اور وہ ان معاملات کی انکواری کر کے قانون اور ضابطے کے مطابق اس کی رپورٹ جو ہے وہ مرتب کرے یہ مسکنڈکٹ ہے کہ نہیں اس سوال کا جواب بھی میرے خیال میں کمیشن سے ہی آنا چاہیے اس اتوار کو پشاور میں دو بجے انشاءاللہ پاکستان کی سب سے بڑی ریلی ہم پشاور میں نکالیں گے اس کا ایک ہی مقصد ہوگا عدلیہ کی ازادی اور قیدی نمبر 804 کی رہائی پاکستان تحریک انصاف کا ہر ورکر عدلیہ کے ساتھ کڑا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر آج پرائیم میسٹر صاحب کی چیف جسزہ پاکستان کے ساتھ ملاقات ہے اور اس ملاقات میں یہ فیصلہ ہوا کہ یہ جو چھے ججیز کا ایشو ہے اس کے اوپر ایک کمیشن بنے گا اور کمیشن کی سربراہی ایک ریٹائر سینئر جج کریں گے اور اس کے بعد فل کوٹ کا جو اجلاس تھا وہ کل بھی ہوا اور آج بھی عورس کا علامیہ جاری کر دیا گیا علامیہ ظاہر ہے بڑی تفصیل کے ساتھ وہ بیان کرنا چاہیے لیکن اس میں سے جو کچھ نکتے ہیں وہ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں پہلا نکتہ ہے تمام ججیز نے اتفاق راہ سے چیف جسٹس کو وزیرہ سے ملاقات کا فیصلہ کیا تھا یعنی ججیز نے کہا تھا کہ چیف جسٹس کو پرائیم جسٹس سے ملاقات کرنی چاہیے ایک پہلا نکتہ ہے علامیہ کا عدلیہ کے ازادی پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا یہ ایک نکتہ ہے اور عدلیہ میں اگزیکٹیو کی مداخلت کو بلکل پرداشت نہیں کیا جائے گا اور اس کے ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ چیف جسٹس نے ہائی کورٹ کے چھے ججیز کو اپنے گھر بھلایا تھا اور گھر بھلا کے اڑائی گھنٹے ان کے ساتھ ملاقات کی اور سب کے ساتھ انفرادی طور پر ملاقات کی اور سب کو انفرادی طور پر سنا تھا اب یہ فیصلہ ہو گیا ظاہر ہے اس کے بعد اب کمیشن بنے گا اس کمیشن کی ایک اس سے پہلے ٹی آرز بنیں گے پھر اس کمیشن کی رپورٹ آئے گی اس رپورٹ کے بعد فیصلہ ہوگا کہ کیا واقعی اگزیکٹیو جو اس کے پاس اتنے اختیارات ہیں کہ وہ ججز کے اوپر حصر انداز ہو سکے بہت سارے سوال ہیں جو ہم آج کے شوہ میں ڈسس کریں گے ہم آج سے تشریف رکھتے ہیں شوکت عزیز صدیقی صاحب صاحب ایک جج ہیں اور انہی اس کے کیس سے یہ سارا معاملہ شروع ہوا تھا اس وقت یہ ہارٹ کے ایک ہیں ہر آدمی ان کی بات سننا چاہتا ہے حسن عزیز صاحب سینئر وکیل ہیں اور باہر کے ساتھ بھی ان کا تعلق ہے شوہب شہین صاحب پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق ہے سنی تحریک کونسل کہا جائے تو وہ مائنڈ کرتے ہیں اور میں خود بھی یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے یہ لیڈر ہے شوکت صدیقی صاحب یہ فرمائیے کہ سر یہ ایک تو ٹی او آرز کیسے بنیں گے دوسرا ایک کمپلین یہ بھی کی جا رہی ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ ایگزیکٹیو کی مداخلت بھی ہو سکتی اور چیف ایگزیکٹیو کے ساتھ آپ ملاقات بھی کر رہے ہیں تو یہ بہت سارے نکتے ہیں ویسے کیا محسوس کرتے ہیں اس کیس کے بارے میں دیکھیں چوہی صاحب بنیادی بات تو یہ ہے کہ دو ہی طریقے ہو سکتے تھے ایک تو یہ کہ اس کو انڈر آٹیکل وان ایٹی فور ایک سوو موٹر نوٹس لے کر اس کو اس طرف سنا جاتا اور پھر تمام فری کین کو طلب کیا جاتا اور بات کی جاتی اور ظاہر ہے دوسرا جو طریقہ تھا وہ یہی تھا کہ سپریم کورٹ کے فل کورٹ میٹنگ کے منڈیٹ کے ساتھ چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ کوئی وے فارورڈ نکالے اب جب جوڈیشل سائٹ پر بھی آرڈر پاس کیے جاتے ہیں تو اس کی ultimate execution بہرحال executive کی طرف ہی کی جاتی ہے سپریم کورٹ کے پاس اپنی تو کوئی force نہیں ہے جس کے ذریعے وہ execution کرا سکے اپنے آرڈر کو execute کرا سکے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک میں سمجھتا ہوں اچھی deliberation کے نتیجے میں یہ ایک وے فارورڈ اچھا فیصلہ ہوئے آپ کا میرے نسدیک یہ خوش آئند ہے میں اس لیے بھی اس کو خوش آئند کہوں گا کہ جب میں نے اکیس چولائی دوہزار اٹھارہ کو تقریر کی اور اس کے اوپر فوری طور پر چیف جسٹس آف پاکستان میاں ساکم نصار صاحب کا ایک رد عمل آیا پھر میں نے بائیس جولائی دوہزار اٹھارہ کو ویری نیکسٹ ان کو ایک لیٹر لکھا اور اس میں میں نے ان سے استعداہ کی کہ کمیشن آپ کانسٹیٹوٹ کریں اگر میرے الزامات جھوٹے ثابت ہوتے ہیں تو بھلے مجھے آپ ڈی چوک میں پھانسی دے دیں اور لیکن اگر میرے الزامات سچ ثابت ہوتے ہیں تو مجھے کم از کم یہ بتا دیں کہ آپ من ان یونی فارم کا کیا کریں گے ٹھیک ہے ظاہر ہے اس پہ تو کچھ بھی نہیں ہوا اور پھر مجھے اکتیس جولائی دوہزار اٹھارہ کو نوٹس دے دیا گیا شوکاز نوٹس اور اس میں مس کنڈکٹ کا جی کہ یہ آپ نے یہ تقریر کر کے جو ہے وہ مس کنڈکٹ کیا ہے اور پھر ظاہر ہے ایک ہیرنگ کے نتیجے میں مجھے سپریم جوڈیشل کونسل نے ریکمینڈیشنز دے دیں اور اسی دن ماملہ صدر صاحب تک بھی پہنچ گیا وہاں سے سائن ہو کے نوٹفکیشن ایشو ہو گیا اب اس سارے معاملے کا یہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو سپریم جوڈیشل کونسل کو انکواری کرنی چاہیے تھی انہوں نے بھی نہیں کی اس کی وجہ یہ ہے اس وقت کی جو سپریم کورٹ کی اعلیٰ جو سینئر جائے سہبان تھے اور پھر جو آرمی کی قیادت تھی ان کے درمیان ایک بڑی اچھی انڈرسٹیننگ تھی تعل میل تھا ایک ہمانگی تھی اور ایک کامن کوئی آپجیکٹ بھی تھا ٹھیک تو ان کے نزدیک میرا یہ تقریر کرنا جو ہے یہ بہت بڑا ایک اس ان ازائم کے راستے میں رکاوٹ آپ نے کہلے اس وقت سپریم کورٹ پاکستان حکومت پاکستان اور آرمی کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ تینوں ایک پیج پہ تھے جی بالکل ایک پیج پہ تھے اور آپ اس پیج کو ڈسٹرپ کر رہے تھے میرے میرے اس تقریر سے شاید اس پیج پہ کچھ جو ہے وہ کیا روشنائی گرنے کا اندیشہ پیدا ہو گیا تھا اور خیرف ہو پھر اس کے بعد معاملہ نہیں کی سپریم جیوڈیشل کانسل نے بھی انکوائری نہیں کہ ہی ساڑھے پانچ سال میرا سپریم کورٹ میں معاملہ رہا انہوں کسی سٹیج پر کسی نے کوئی انکوائری نہیں کی بہرحال آلٹیمیٹلی اب بائیس مارچ دوہزار چوبیس سرخ رو ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے سرخ رو کیا میں نے اکیلے یہ جنگ لڑی اور اس وقت ویسے آپ کی وجہ سے ان ججوں کے اندر بھی ہمت ہوئی اور انہوں نے بھی خط لکھتی ہے جی وہ تو اب الحمدللہ یہ تو اب ایک پریسیڈنٹ بنے گی یہ بھی ایک پریسیڈنٹ ہے کہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں سپریم جیوڈیشل کانسل کی ریکمنڈیشنز کے نتیجے میں اگر کسی جج صاحب کو فارق کیا گیا ہے تو آج تک وہ فیصلہ ریورس نہیں ہوا ٹھیک ہے پہلے کیس میں الحمدللہ یہ پہلا ایک چیز ہے جو میں نے کام کیا تھا وہ بھی پہلا ہی کام تھا ٹھیک تو بہرحال یہ اگر معاملات اس وقت انکوائر کر لیے جاتے اور اس وقت جو لوگ اس سارے معاملے میں شریک تھے جیوڈیشل پروسیڈنگز کو منیو پلیٹ کرنے میں بنچز بنوانے میں کیسز کی مارکنگ کروانے میں تو آج ہمیشہ یہ دن نہ دیکھنا بڑتا لیکن بدقسمتی سے یہ ہے کہ چونکہ اس وقت کے جو بینیفیشری تھے وہ آج کے وکٹم ہیں ٹھیک اور آج کے بینیفیشری اس وقت کے وکٹم ہیں اصولی موقف کوئی نہیں اپناتا ہر کوئی وہ کیا کہتے ہیں کہ دنگ تپاؤ تاڑا کتا کتا تے ساڑا کتا ٹومی والی بات ہے تو یہ اس طرح کی ایک سوچ ہے جب تک ہم اصولی موقف نہیں اپنائیں گے اور اکراستی بورڈ اس چیز کے اوپر ہم نہیں جائیں گے تو یہ معاملات جو ہے شہیف صاحب یہ فرمائی یہ ابھی کمیشن بنا نہیں آج صرف ایک میٹنگ ہی ہوئی تھی اور آپ کی پارٹی نے اس کمیشن کو مصرد بھی کر دیا اور ساتھ یہ جو چھ جزیز ہیں ان کی حمایت میں آپ نے ایک ریلی نکالنے کا اعلان بھی کر دی اتنی یلدی کیوں ہے صرف وائد پلٹیکل پارٹی ہے جو اس سارے ایشو کو انجوائے کرنا چاہتی ہے دیکھیں پہلی بات تو میں شوکر صدیقی صاحب کو مارک بات دیتا ہوں آپ کے پروگرام کے توسط سے بھی کہ یہ اکھیرے لڑے بلکہ ہمارے کئی دوست مستقل بنیادوں پر یہ کہتے تھے کہ ان کو ریزائن کر دینا چاہیے تھا اس وقت تاکہ ان کو پینشن مل جاتی لیکن یہ لڑے اللہ نے ان کو سرخ روک کیا ہم اس وقت بھی ان کے ساتھ تھے اور آج ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں پارٹی آپ کی گورنمنٹ ان کے خلاف ہم اس وقت بھی ان کے ساتھ تھے ہم قاضی فائصہ صاحب کی بھو بینڈ میں ان کے ساتھ تھے ہمارے لیڈر حامد خان صاحب ان کے وکیل تھے اور الحمدللہ میں فخر ہے اس بات پہ کہ جب بھی کوئی پرنسپل سٹینڈ آیا ہم نے اصولوں کے ساتھ دیا پیسے امران خان صاحب کو مارک کرنی چاہیے اور صدر صاحب کو مارک کرنی چاہیے سوال کے بیچ میں آپ خود دیئے گولی کھلانے کی چلیں اب آپ آگے چلیں اب آگے چلیں اب اگلی بات یہ ہے کہ انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ اگر اس وقت انکوئری کر لی جاتی تو شاید آج یہ کچھ نہ ہوتا آج میں دوسرا سوال کرتا ہوں اس وقت تو ان کے کسی رشتہ دار کو اٹھا کر کے الیکٹرک شوک نہیں لگائے تھے ان کے بیڈروم میں جا کر کے کیمرے نہیں لگائے تھے جو ان کے ساتھ ہوئے اللہ نہ کرے میں اس تفسیر میں جائے بغیر لیکن جو کچھ آج ججز نے لکھ کے دیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی ان کی انکوئری پراپر نہیں ہوتی ہے تو کل کیا ہوگا اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اگر 90% آف تی جوڈیشی آف تی ہائی کورٹ یہ لکھ کے دے رہی ہے کہ ہمارے ساتھ کیا کیا ہوا مجھے بتائیں کہ جو پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے لوگوں کے حقوق کے تحفظ کے زامن ہیں اگر ان کی اپنی فیملیز اور خود جن کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اگر آج عمام اور قوم ان کے ساتھ نہیں کھڑی ہوتی تو کب کھڑے ہوں گے اور دوسری بات آپ سے چھے ججز کے ساتھ ہیں یا ان کے ساتھ بھی ہیں ہم ان کے ساتھ تو پہلے دن تھے آپ کی پارٹی ان کا نام نہیں لے رہی نہیں کیوں نہیں لیتی ہمیشہ میں نے لیا ہے آج لے نا آمد خان صاحب نے لیا ہے ہمارے آمد خان صاحب اس وقت دیدر ہیں اور شوکت عزیز صدیقی صاحب سار اس سے آگے چلے اب اس سے برحال ہماری لائنہ کرائیں آگے چلے اب اگلی بات یہ ہے کہ میں آپ کو جو بتا رہا ہوں یہ کیس سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے عمران خان کے کیس سے ہوتا ہے دو جج سہبان نے محسن کیانی اور عرباب محمد طاہر نے یہ لکھ کے دیا عمران خان کے حق میں ججمنٹ چیف جسٹس سعواد ہائی کورٹ نے ان کے خلاف لکھ کے دیا آج تک وہ ججمنٹ ریلیز نہیں ہوئی وہ ججمنٹ کا ریفرنس ہے اس آرڈر کے اندر آپ نے پڑا ہوگا اس کے اندر لکھا ہوا ہے تو بات یہ ہے کہ یہاں سے لڑائی شروع ہوتی ہے اس لڑائی کے نتیجے میں ان پر پریشر ڈالا جاتا ہے اور تمام دلجز میں پریشر ڈالا جاتا ہے اور اس کے بعد ان کو سزا دینے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں شروع ہوتی ہیں مجھے یہ بتائیں کہ آج ہم ہی اگریفڈ ہیں ہمارے روم کو مجھے بتائیں جو کچھ پھر ان کے مقابلے میں ای سی پی والے کیا کر سکتے تھے ای سی پی رات کو بارہ بجے چیف الیکشن کمیشنر لیاتا ہے تین بجے واپس آتا ہے تو ریزرٹ تبیل ہو جاتے ہیں مجھے بتائیں لیاقت چٹھا نے جو بات کی ہے اس کو جب اٹھا لیا گیا سٹیٹمنٹ بعد میں ڈیفرنٹ آ جاتی ہے کہتا ہے یہ وہ پاگل تھا اگر کوئی بندہ سچ بولتا ہے تو اس کے ساتھ جو کچھ یہ کرتے ہیں اگر ججز کے بہنوئی سالے رشتہ داروں کے ساتھ یہ کچھ کر رہے ہیں مجھے بتائیں لیاقت چٹھا کے ساتھ کیا کیا ہوگا اچھا دوسری بات مجھے بتائیں ہمارے لوگوں کو اٹھایا گیا مارا گیا ننگا کیا گیا کنس پارٹیاں بنائے گی ان کو پارٹیاں تبیل کرائے گی اور چادر چادیواری کی پامالی ہوئی جو کچھ پچھلا ایک سال ہوا اس کی کوئی لیمٹ ہے اگر ججز کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے آپ آدمی کے ساتھ تو نہیں کریں گے اس لیے ہم جاتے ہیں جو کچھ آپ کے دور میں ہوا ہے ہمارے دور میں کچھ نہیں ہوا ہوگا آپ سوچ بھی سکتے ایک بات بتا دو سر پوری پوری آپ نے پوری کیادت کو اٹھا تھیلوں میں پھینکا ہوا تھا اور ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا آپ کے سوال کے جواب نہیں آیا اس لیے کہ سیٹنگ ججز کا ایشو ایک ریٹائر جج نہیں سال کر سکتا تھے نا آپ کی وجہ سے وکٹم بنے تھے میری وجہ سے نہیں جن کی وجہ سے بنے جن کی وجہ سے بنے سنیں سنیں میری بات جواب آپ کی گورنمنٹ تھی سننیں نا اس وقت گورنمنٹ کرنے والی تھی نا آج کر رہی ہے جن اسٹیبوکمنٹ کے جن انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگوں نے اس وقت کیا جا آج کر رہے ہیں وہ اشخاص تبدیل ہو سکتے ہیں لیکن ادارہ وہ ہے بندے وہی ہیں جو شخص کر رہے تھے نا آپ ان کی محبت میں اتنے آگے گئے کہ آپ کی لڑای شروع ہوگی میں نہیں ہوں اس کی محبت میں میں آج آپ سے مطالبہ یہ کرتا ہوں سنیں سنیں اسے پہ آخری بات آج جوڈیشل کمیشن بنائیں میں اس کمیشن کو ہم سارے اس کو مسترد کرتے ہیں لیٹ نی سپریم کورٹ لارجر بینچ بنے تو یہ سپریم کورٹ ہی کہہ رہی ہے نا سپریم کورٹ غلط کہہ رہی ہے میں اس کو ریجیکٹ کرتے ہوں ہم یہ کہتے ہیں جس جس کے ساتھ بھی کبھی کوئی جس جس ادارے کے اشخاص نے کیا ہے ان کے خلاف خانون کا مطابق چل لیں اور ان کے خلافیں چل لیں پاشیزا سٹنگ کا مطالبہ کیوں کیا جا رہا ہے یہ کیوں عزیوم کر لیا ہے کہ جو ریٹائر ہوگا وہ کمزور بھی ہوگا اور شاید بیمان بھی ہوگا مجھے اب ایک بہت بڑا خطشہ لاحق ہو گیا ہے بڑے سیریس ایشیوز ریس کیے گئے اس خط میں چھے معذر جائز صاحبان نے وہ وہ باتیں کی جن کو سوچ کے ہول اٹھتے ہیں کہ اس طرح کے حالات میں کیسے وہ سکون کے ساتھ کوٹ میں بیٹھتے ہوں گے لیکن دوسری طرف جو مجھے خطشہ لاحق ہو گیا وہ یہ ہے کہ اس کو پلٹی سائز کیا شروع کر دیا گیا دیکھ لیں پاکستان تحرکین صاحب کی طرف جو بھی پلٹی سائز کر کے سر آپوزیشن ہمیشہ کھڑی ہوتی سر میری آرہ سنیں نا پلٹی سائز کر کے اس کی جو الزامات کی گریوٹی ہے اس کو بظاہر تو وہ اوپر کر دیا جائے گا لیکن اس کو اتنے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا جائے گا کہ ایک عجیب سی کنفیئنٹ کی افضا بائیلوٹ ہو جائے گا ایکسیکٹلی اس کو فر گوٹ سیک ایک کمیشن پہلے بنا آرڈیو لیکس پہ انہی ہمارے دوستوں نے اس پہ ابجیکشن کریا یہ کس طرح ہو گیا جی یہ کیوں بنایا جی یہ کس طرح بن گیا جی یہ کس قانون کے تعد بن گیا اس کو دوسرے دن دوسری ہیرنگ سے پہلے سپریم کورٹہ پاکستان میں پٹیشن کر کے آپ نے رسٹیننگ آرڈر جاری کروا دی وہ ابھی تاکہ کس طرح موجود ہو گیا اگر اس وقت وہ اس کمیشن کو چلنے دیا جاتا ساٹھ دن کے اندر اندر جو ٹی او آرز تھے ان کے مطابق تو یہ ایجنسیاں بے نکاب ہوتی وہ لوگ وہ وہ ادارے وہ ایڈویجیلز وہ بے نکاب ہو جاتے شاید یہ نوبت ابھی تک نہ پہنچتی بہرحال وہ ہو گیا اب کمیشن ایکٹ کے تعد یہ کمیشن بنے گا اس میں اس میں کوئی بھی ریٹائر جج جس پہ اعتماد ہے یا کوئی حاضر سروز جج جو بھی جس کو بھی کیابنٹ یا وزیراعظم بناتے اب اختیارات جو ان کے پاس ہے ایکٹ کے مطابق انہوں نے بنانا ہے میں نے آپ نے یا کسی اور نے نہیں بنانا وہ جب بنائیں گے تو ان کے پاس وہی اختیارات ہوں گے جو حاضر سروز جج اس کمیشن کا ممبر ہے اور وہ اختیارات استعمال کرے گا اس جج کے پاس بھی وہی اختیارات ہوں گے تو میں بڑا پازیٹیو رہ کے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ خدارہ بار کانسلز نے اور بار اسیسیشنز نے مطالبہ کیا ہے دو مطالبے ایک کہ اس خط کے میں جو الزامات لگائیں گے ہیں اور دوسرا تحقیقات اگر تحقیقات ہونے جا رہی ہیں تو ہونے دیں اچھا پاچی صاحب ایسے ایک اور بیانی ہے مذہب فرض کریں کہ اب یہ کمیشن بن جاتا ہے گومنٹ بنا دیتی ہے اور چیف جسرہ پاکستان نے اس کی مرضوری دیتی ہے اور پھر پاکستان تحریک انصاف اس کو رزسٹ کرتی ہے اور وہ کمیشن کام نہیں کر پاتا تو کس کا نقصان ہے کس کا فائدہ ہے چھوٹ سی بریک او بریک ہے وہ دوبارہ ضرورت پھر پاکستان صاحب فرض کریں یہ کمیشن بن جاتا ہے کام کرنا شروع کر دیتا ہے پاکستان تحریک انصاف اس کے خلاف روڑے اٹکانا شروع کر دیتی اس کے راستے میں وہ سبرین کورٹ چلا جاتے کہ ہمیں نامنظور ہے اور وہ ہولڈ پہ چلا جاتا ہے تو فائدہ کس کو ہوگا نقصان کس کو یہ کس طرح چلے جائیں گے نامنظور کرانے کے لیے سڑکوں پہ آرہے ہیں سڑکوں پہ تو وہ عدلیہ کی عمیت میں آرہے ہیں اور دو جو سڑکوں میں آرہے ہیں وہ دو پائنٹ پہ ایک عدلیہ کے ساتھ ہے ہم اور دوسرا قیدی 804 یہ دو جو ابھی میں نے اپنے بھائی بریسٹر گور علی خان کے جو اعلان سنا اس کے مطابق تو یہ ہے ہاں ابھی آج ان کی کورٹ کومیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے وہ ہو سکتا ہے اس میں کوئی فیصلہ ہوا کہ ہم کمیشن نامنظور کے نعرے ہوگے تو اس کے خلاف تحریک چلا رہے ہیں اس کے خلاف تحریک چلا رہے ہیں ٹھیک ہے آپ نے چھے جزیز کے حقائط میں کمیشن کے خلاف تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو میں نے کہا ہے کہ اس کو پلٹی سائز کر کے اس کی ساری گریوٹی کو اس کو جو ہے وہ ختم کر دیں گے اور یہ معاملات کھٹائی میں پر جائیں گے ایک ویسے دار کے ایک سیاسی جماعت ہے جو جزیز کے ساتھ کھڑی ہے میں اپنے کیس سے سوال کیا کہ نقصان کس ہے دیکھیں میں بڑے کیونکہ میں اس آفسس کو گول پراسس سے گزرا ہوں یقین کریں یہ جس طریقے سے یہ معاملہ پلٹی سائز کیا جا رہا ہے اور جس طریقے سے یہ کہا جائے یہ نقصان ان چھے جیسے حیوان کا ہوگا آپ اگر ان کو متنازع بنا دیں گے اور ان کو یہ کر دیں گے کہ یہ پرو پی ٹی آئی ہیں اور کل کوئی دوسری پارٹی جو ہے وہ ان کے خلاف جلسہ جلوس کر دے گی تو اس کے نتیجے میں ان کی جو کریڈنس ہے ان کی کریڈبلیٹی ہے ان پورشیلٹی ہے پھر وہ ان کے کیس نہیں یہ ڈیل کٹ سکتا ہے دیکھیں یہ اس لیے یہ صرف پولٹیکل مائلج کے لیے کام نہیں ہونا چاہیے ان جج سہیوان کے آگے کیریئرز ہیں میرا کیریئر ریون ہوا ہے اس لیے میں اس چیز کو فیل کر سکتا ہوں ان میں مستقبل کے جو ہیں وہ چیف جسٹس بھی ہیں اور اس میں مستقبل کے سپریم کورٹ کے جج سہیوان بھی ہیں یہ اس طریقے سے اگر ہم یہ کریں گے تو یہ مستان ہو جائے مستان ہو جائے مستان ہو جائے مستان ہو جائے مستان صاحب اگر پاکستان تحریکن صاحب ان چھے ججوں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے اور کل کو پاکستان تحریکن صاحب کے کیسز ان ججوں کے پاس جاتے ہیں تو کیا ان کو پھر کیس سننے چاہیے دیکھیں ایک موقف ہے میں اس کے ملحب سچائیہ غلط کے اوپر بات نہیں کر رہا لیکن بہرحال ایک یہ موقف ضرور آ رہا ہے کہ یہ جج سہیوان وہ ہیں جو پرو پی ٹی آئی ہیں اور یہ ہر طرح کا انہوں نے پی ٹی آئی کو ریلیف دیا ہے انپریسیڈنٹڈ ریلیف دیا ہے جس طرح یہ بھی بات ہو رہی تھی نا کہ اچھا وہ جیب والا بھی ڈیس میس اور فلان بھی ڈیس میس تو یہ تھا کہ جیب والی بھی منظور اور وہ والی بھی منظور جو ابھی ٹائپ ہو رہی ہے بلکہ وہ منظور یہ بھی تھا کہ جو کیس جن کیسز میں ابھی گرفتار نہیں ہوئے اس میں بھی زمانہ یہی میں بات کروں تو یہ یہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے یہ جج سہیبان کے ساتھ ٹھیک نہیں ہو رہا اس کمیشن دیکھیں پتا چلنے نے کون کمیشن بنایا ہے سیکنڈلی ٹی آئرس اس کی دیکھنے دیں کیا ہیں اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر وہ کمیشن کام نہیں کرے گا تو پھر اس کمیشن وہ کمیشن اپنے لیے کیا پروسیجر اڈاپٹ کرتا ہے کمیشن سب کو بلا سکتا ہے ایسی بات نہیں ہے کہ اگر ان کے پاس وہ مجھے بھی بلا سکتا ہے کمیشن کہ آپ آئیں جی یہ انہوں نے آپ کا بھی ریفرنس دیا ان ساری چیزوں سے ہٹ کے ایک سوال ہے کہ جب آپ کا دور تھا کیا اس وقت یہ موسن اختر کیانی صاحب کے اوپر باہر سے پریشن نہیں آتا تھا میں کچھ نہیں کہہ سکتا ان کے بارے میں دیکھیں کیونکہ باقی ججز پہ میں کسی کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتا نہیں صرف جنرل فیض امید صاحب نے صرف آپ سے رابطہ کیا تھے باقی ججز پہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں کسی کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتا میں تو صرف وہ بات کی آج تک دیکھیں سر جن کیسز پہ آپ رزیسٹ کرتے رہے جو ان کیسز میں ان لوگوں نے فیصلہ کی ہو جو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ میں نے آج تک اکیس چولائی دوزار اٹھارہ سے لے کر آج اٹھائیس ہے اٹھائیس مارس دوزار چوبیس تک میں نے صرف وہ بات کی ہے جو میرے آپ کے ساتھ اپنے نوٹس میں کی میں نے ایک چیز دیکھیں آپ دیکھیں آپ اس عدالت میں تھے اور سینئر بوست جلسر آپ اس عدالت کے جب آپ سے ملنے کے لیے لوگ آتے تھے یا آپ کو اپروش کرتے تھے کیا دوشوں کو اپروش نہیں کرتے لیکن میں آپ کو باقی ججز کی میں کوئی بات نہیں کرتا لیکن ایک چھوٹی سے میں آپ کو مثال ضرور دے دیتا ہوں کہ جو بھی نئے ارجنٹ کیسز فائل ہوتے ہیں اس کی ایک قاضل استیار ہوتی ہے اور وہ چیف جسٹس صاحب کے پاس جاتی ہے مارکنگ کے لیے کاسی صاحب کے پاس جو بھی چیف جسٹس ہوگا اس وقت ظاہرہ کاسی صاحب تھے اب معاملات یہاں تک چلے گئے تھے کہ وہ جو کاس لسٹ کے اوپر جو پیپر اس کا ہوتا تھا وہ چیف جسٹس صاحب کے پاس وہ کاس لسٹ بعد میں پہنچتی تھی پہلے وہ اجنسیز والوں کے پاس ہوتے تھی وہ اٹھا اٹھا کے اس کو پھر رہے ہوتے تھے کہ یہ کیس ہم نے اس طرح کروانا ہے اس طرح کروانا اب میں نہیں کہتا کہ وہ ججز بدلتے تھے کاس لسٹ میں نہیں میں بلکل کیونکہ میرے پاس تو وہی وہ لسٹ تو آتی نہیں تھی میرے پاس میرے پاس تو جو مجھے کیس مارک ہوتے تھے وہی آتے تھے اور آپ کو ایک بڑا دلچسپ میں ایک بات سناتا ہوں کہ اب جب یہ ایک جرنل آرڈر پاس ہو گیا کہ ڈیوین بینچ کے کیسز چوکت عزی صدقی کے پاس نہیں لگیں گے اور اس وقت ظاہر ہے یہ ریکوائرمنٹ تھی اس وقت جو کہ نیب کے لوگوں کی یا جو ٹیم تشکیل دی گئی تھی اس پروجیکٹ کے لیے یعنی کہ پروجیکٹ نواز شریف اس کو ڈسکوالیفیکیشن کا تو اس میں بڑی امپورٹنٹ چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ مجھے ڈیوین بینچ سے اٹھا دیا گیا اور ظاہر ہے کوئی میک شور کوئی کیس نہیں لگ اچھا ایک کوئی پرانا کیس تھا اول کیس اور اس میں کوئی ارلی ہیرنگ کی ایک درخواست دائر ہوئی اچھا اب وہ کیس میرے اور اتر منالہ صاحب کی ڈی بی میں لگا اور اس کاز لسٹ میں یہ لکھا گیا کہ ایک ایسی کائنڈ اف اپلیکیشن اور کیس شیل بی پلیس بی فور دس ٹریان ٹھیک اب ان کی مونیٹرنگ کی اور انوالمنٹ کا لیول آپ دیکھیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں کسی اپنے ساتھی جج کے اوپر نہ پہلے کوئی الزام لگایا ہے نہ آج جو آپ کے ساتھ ہو رہا تھا کسی نے ابجیکٹ نہیں گئے اس وقت کسی نے کہ آپ کے ساتھ صدیقی صاحب کے ساتھ زیادتی ہے دیکھیں نہیں نہیں کسی کر رہے ہیں رگڑا لگا رہے ہیں اور ڈی جی آئی سائی ہے ڈی جی آئی ڈی جی سی اسے بار بار مل رہے ہیں کسی جج نے اس وقت جو سیٹنگ ججز تھے ان میں سے کسی نے نن کیم ٹو مائی رسکیو ایون وہ ہوتا ہے نا مجھ سے سماجی اور معاشرتی تعلق بھی ختم کر لیا گئے تھے اور یہ ابھی شعب شاہین صاحب شعب شاہین صاحب ابھی کہہ رہے تھے نا جی کہ صدیقی صاحب نے تو کچھ نہیں فیس کیا میں اگر آج اس لائیو کوریج میں یا اس آپ کے پروگرام میں میں وہ چیزیں بتاؤں کہ جو میں نے سفر کیا ہے میرا اللہ شاہد ہے آپ کی آنکھوں سے بھی آنسوں نکر اچھا میں یہ سننا چاہوں گا لیکن بریک لوں گا بریک کے بعد آپ کی طرف آؤں گا آپ بتائیے گا کہ آپ کے ساتھ کیا کیا پروگرام میں دوبارہ خوش آمدی ویسے یہ بتائیے کہ صدیقی صاحب کہ یہ جو ججز ہیں انہوں نے بہت اعتراض کیے کہ برادر نسبتی کو اٹھا لیا گیا ایک کے گھر میں کیمرے لگا دیئے پریکش رائز کیا گیا پوری پوری فیملی کے ساتھ تو آپ کے ساتھ تو ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا ہوگا صرف سمپلی آپ سے ریکویسٹ کی ہو جوے جوئی صاحب دیکھیں جو یہ میرے بھائیوں نے جو باتی کہیں ججز نے میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کمنٹ کر سکتا کیونکہ میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں لیکن جو میرے پہ بیٹی میں کم از کم اس کا تھوڑی سی آپ کو ایک جھلک ضرور دکھا دیتا ہوں مثلا ہمارے گھر میں دو پولیس گارڈ تھے اور میں نے مجھے ان کی سرگرمیاں بڑی مشکوک لگتی تھے تو میں نے دو تین دفعہ اس وقت کے آئی جی کو کہہ کے کہا کہ اس کو ہٹائیں وہ صبح اگر ہٹے تو شام کو پھر وہ واپس آگئے میں نے اپنے چیف جسٹس کے نوٹس میں بھی یہ باتیں لائیں لیکن وہ کم از کم یہ میرے دونوں ساتھی اس بات سے تفاق کریں گے کہ وہ پس ایک ایسی ڈنگ ٹپاؤ پالیسی کے مطابق ان کا ایک نمہ اب بیٹی کی ذات سے تو آگے کوئی ذات نہیں ہے کوئی بھی کوئی بھی بغیرہ جو شخص ہے اس کی بیٹی اس کی بہن اس کی ماں جو ہے وہ اس کی غیرت کا ایک ایکسٹریم ہوتی ہے اگر اس سیٹ اپ میں میں آپ سے یہ کہوں کہ کیا یہ کیمروں کا لگنا کسی برادرے نسبتی کا اس طریقے سے اغواہ ہونا بڑا ایک اپیسوڈ ہے یا کسی کی بیٹی کو اغواہ کرنے کی کوشش کرنا بڑا اپیسوڈ ہے تو آپ بطور منصف آپ فیصلہ کریں کہ کیا ہوتا ہے کسی شخص کے بیٹوں کے اوپر لائف اٹیمٹس کرنا ایک بڑا افنس ہے اور یہ آپ کے ساتھ ہوا جی اور ایک ہائی کورٹ کا جو دو مہینے بعد چیف جسٹس بننے والا شخص ہے لوگ چھے چھے مہینے سرکاری ریائش رکھتے ہیں اس نے ویڈن ون ویک وہ گھر خالی کر دیا اسلام آباد میں اس کو کوئی قرائے پہ گھر دینے کے لیے تیار نہیں تھا کہ اگر ہم نے اس شخص کو گھر قرائے پہ دے دیا تو فوج والے یا یہ سی والے مارے ساتھ ایسی کی تیسی کر دیں گے اب یہ ایک بڑے میگنیٹیوٹ آپ اس کا دیکھیں میں نے صرف آپ کی سابزادی اور آپ کے بیٹے محفوظ رہے بس اللہ کا احسان ہے میرے اوپر کہ اللہ تعالی نے مجھے اس ساری آزمائش سے جو ہے وہ کسی بھی بڑی اللہ نے کرم کیا اللہ نے رحم کیا بیٹوں پہ اٹیک ہوا کیا ہوا ہاں جی بلوہ اٹیمٹس ہوئیں گاڑی ساتھ ان کو مارنے کی کوشش کی گئی ٹکر مار کے ان کو کرنے کی کوشش کی گئی ایک بیٹے کے آفس میں جو ہے وہ اس طریقے سے کیفٹس کرنے کی کوشش کی گئی بیٹی کو اخواہ کرنے کی کوشش کی کو بیٹی کو ہاں جی وہ بیری آئی اونیورسٹری میں جاتی تھی تو اس وقت وہ ہم پربت روڈ پہ ہی رہتے تھے میں بس اس قصے پہ زیادہ وہ میرا خیال ہے کہ بس اتنا میں ایک گوئنگ ریفرنس کافی ہے جو میں نے آپ کو دے دیا بس میں صرف ایک آپ کو اس لیول کی بارے میں بتا رہا ہوں کہ کس طرح کی سیچوئیشن سے میں اور میری فراملی گزری ہیں اور ہم نے ساڑھے پانچ کسی جج نے آپ کو سپورٹ نہیں کیا اس میں نن جی اور کسی وکیل نے بھی نہیں نہیں یہ نہ کریں وکلا کی طرف سے وکلا کی طرف سے پنڈی بار ہو گئی اسلام آباد بار ہو گئی کراچی بار ایسوسیشن سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن اور باقی بھی مختلف بار ایسوسیشن کی طرف سے رہا میرے ساتھ لیکن ظاہر ہے میرے حق میں اس طرح کی ریلیاں نہیں نکلیں اس طرح کے جلسے نہیں نکلے اس طرح کے جلوس نہیں نکلے اس طرح کے کنونشن نہیں بلائے گے اس طرح کے کانفرنسز نہیں ہوئیں آپ کو چاہیے کہ میں انواز شریف صاحب کو سمجھائیں کہ پارٹی پاکستان تحریک انصاف ہوتی ہے وہ کمیشن بننے سے پہلے ریجٹ کر دیتی ہے میرا حق سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ میں ان کو سمجھوں آپ صرف وکٹم ہیں اس وقت ان کی وجہ سے وکٹم بنے تھے انواز شریف صاحب کے حوالے سے کہہ رہے ہیں میرا کوئی ان سے آج تک ساری زندگی میں کوئی رابطہ نہیں ہوئی شریف صاحب دیکھیں آپ نے ایک سوال اٹھایا تھا شوکر صدیقی صاحب نے آپ کو جواب دے دی ہے اب آپ فرمائے صاحب دیکھیں میں سوچتا ہوں یہ جیسے میری نالج میں نہیں تھی انہوں نے اچھا کیا گا نہیں بتایا تھا یہ آپ کی گورنمنٹ تھے آپ کے آئی جی تھے آپ کی پولیس تھے نہ تو اس وقت گورنمنٹ کرنے والی تھی وہ ان کے ملزموں کا پتہ ہے ان کو اور ان کے ملزموں کی تحقیقات بھی لکھی ہوئی ہیں اب ان کی جیجمنٹ میں اور اس وقت بھی انہوں نے جو پوائنٹ آؤٹ کیا تھا وہ وہ تھا جو آج جو کچھ ہو رہا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ایکچول کلپٹس ہیں اور جو ایکچول جو کچھ کرنے والے ہیں مجھے بتائیں آپ کہتے ہو کہ ہم سابق جج کو بنا دیں گے آج جو کچھ ایک سیٹنگ جج جس کو سیکیورٹی ہوتی ہے جس کو سیکیورٹی آفٹینے ہو رہا ہے اس کے ساتھ ہر طرح کا گارج اس کے طرح کے کنٹیمٹ کی پاورز سب کچھ ہوتی ہے اگر اس کے ساتھ کر سکتے ہیں اس کی فیملی کے ساتھ مجھے بتائیں ریٹائر کو کیا کریں گے اور دوسری بات مجھے بتائیں کہ شہواز شریف کہتا ہے میں تو اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کتارہ ہوں جو ان کی آنکھ کتارہ ہے وہ کیا انصاف دے گا وہ کس طرح کے لوگوں کو لگائے گا اور کیا وہ ایک مطلب ہے کہ اسیشو کو ہر شب کر کے اور انڈر دکار پر ڈالنے کی ایک سازش ہو سکتی ہے دیکھیں ہمارا مطالبہ کیا ہے ہم یہ کیا کہہ رہے ہیں سمپل ایک بات کہہ رہے ہیں کہ سیٹنگ ججز پہ مشتمل کریں اور سپریم کورٹ کے ججز کے سیٹنگ ججز کے اوپر آپ مشتمل ایک لارجر بینچ بنائیں وہ اس پہ تحقیقات بھی کریں اور سب کو بلائیں اور صرف یہ نہیں ہے جو اس وقت باقی ججز ہیں اچھا لور جوڈیشی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ پوری تفصیل اس میں لکھی ہوئی ہے ایک سیشن جج کے گھر میں کریکر پھینکے گئے اور ان کو ڈرائے گیا مصر جو آپ نے کیا ججز کے ساتھ سننے سار وہ خاتون جج کو آپ نے جلسے میں لکھتے ہو سار سننے خاتون جج کو کیا کہا آپ نے عمرہ صاحب نے کیا کہا کہ ماں بھی کیوں معاملے چلے گے تو ان کے پاس اگر غلط تھا تو ٹھیک ہے اگر ایک الفاظ کا چناؤ یہ تھا کہ ہم لیگل ایکشن لیں گے لیگل ایکشن نہیں تھا سننے نا سننے ہم وہ کیس بھگت رہے ہیں میں خود بھی اس میں بھگتا ہوں اس پہ ہم جاتے رہے ہیں اس پہ سارا کچھ مجھے ایک بات بتا دیں کہ سیٹنگ ججز کو بھلایا جاتا ہے آئی ایس آئی کے دفاتر میں آئیں جی ہمیں آپ بتائیں کہ یہ انسٹرکشن دے کے جائیں اور یہ فیصلے کریں یہ کین صاف ہے آپ پھر دیکھیں آپ کے دور میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے گھر میں ڈی 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 گئے تھے دو بار وہ بتاتے رہے کہ میں میرے گھر کیوں آ رہے ہیں وہ بھی غلط تھا اس کی بھی تحقیقات کرائیں جو اشخاص اس وقت بھی ملبس تھے جو اشخاص آج بھی ملبس ہیں میں تو بلکہ ایک بڑے احترام کے ساتھ اپنی فوج سے بطالبہ کرتا ہوں کہ جو لوگ اس کاروائی میں ملبس ہیں اس کا فوراں کورٹ مارشل کریں کورٹ مارشل کر کے آپ رپورٹ سپیٹ کریں یہ کیسے کہا جا سکتا اس میں چھ جڈی زینا ایویڈنس کوئی نہیں کیا ابھی تک پہلے انہوں نے ایویڈنس دینا ہے انہیں ثابت کرنا ہے ایک ادارے کے اشخاص کے اوپر الزام آیا ہے دونوں ادارے سٹیٹ کے ادارے ہیں عدلیہ سٹیٹ کا ادارہ ہے ایسائی سٹیٹ کا ادارہ ہے ہم کا منع کر رہے ہیں جس سٹیٹ کے ادارے نے جرم کیا ہے یا الزام لگا ہے چلیں ملزم ہے وہ ادارہ اپنے گھر کی تحقیقات مکمل کرے کہ کیوں کیا ہے اور جو لوگ ملبس ہیں اگر دیکھیں کمیشن اسی لیے بیٹھا ہے چوہی صاحب اگر بطور ادارہ ملبس نہیں ہے تو ادارے کے ان اشخاص کے خلاف انکوری کر کے ان کو سزائے لیں پاچھ صاحب آ کے پاس ایک سوال چھوڑ کے جارہوں میں بریک لینی ہے کیونکہ میں مادہ چاہتا ہوں کوئی بات نہیں جناب اور سوال سمپل ہے کہ کیوں یہ چاہ رہے ہیں کہ جو سٹنگ ججز ہیں صرف وہی کمیشن کا حصہ بنے اور ایکس ججز نہیں ہونے چھوڑ سے بریک لینے کے بعد دوارہ دلیں پاچھ صاحب یہ فرمائیے گا سر یہ کیوں اسرار کیا جا رہا ہے کہ سٹنگ ججز ہونے چاہیے اور ایکس ججز جو ہے وہ انکسیپٹیبل ہیں پہلے بھی میں نے آرس کیا اور آپ سکپ کر گئے اس بات کو آپ نے نوٹس نہیں لیا لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آڈیو لیس پہ جو کمیشن بنا وہ سینیری پیونی جج آپ دی سپریم کورٹ اور دو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے حاضر سروس تھے بلکل حاضر سروس کیریئر تھا ان کا لیکن وہ کالس پاکسن تاریکن سا کی فیور میں تھے اس لیے ان پہ انہوں نے اتراز کیا تھا یہ فارمیشن آف کمیشن کیوں ہوئی ہے میرے بھائی بیٹھے ہیں انہوں نے خود میں نے کئی پروگرامز میں انہوں نے بات کی کہ یہ کیوں بنایا جی نہیں بنانا چاہیے تھا پھر یہی گئے یہی گئے سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ اس وقت ہمارے بھائی زبیری صاحب ہو گئے وہ انہوں نے سٹی کرائے وہ سٹی ہوا رکا ہوا ابھی تک ہے آج اگر بنانا ایگزیکٹیو نہیں ہے اسی لیے پرائیم منسٹر جو ہے وہ آج سپریم کورٹ آئی ملنے کے لیے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی پوری سپریم کورٹ نے بلایا اگر وہیں ٹرس نہ ہو تھا تو کیوں بلاتے ہیں ان کو سر ایکٹ کے مطابق کمیشن ایکٹ جو ہے اس کے مطابق ایگزیکٹیو نے ہی فورمیشن آف کمیشن کرنی ہے اور کسی کے پاس اختیار نہیں ہے اب کس کو بلائے کیا وہ وزیراعظم فارم فورٹی سیون والا وزیراعظم ہے فارم فورٹی فائی والا ہے یہ اس وقت ان چھے موزز ججز کے خط کے موجودگی میں وہ ابھی فی اللہ اس کو پلیز بیچ میں نہ لائیں اس کو پولٹک کا شکار نہ کریں جس طرح یہ کہا گیا کہ نقصان پھر ان ججزز کا ہون ہے یہ الٹیمنٹی پھنس جائیں گے اور انہوں نے ایک نعرہ لگایا وہ بھی ضائع چلا جائے گا صدیقی صاحب یہ فرمائی ہے اگر آپ کو اس کمیشن کا سربراہ بنایا جائے تو آپ کے لئے ایکسپٹبل ہوگا دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ چونکہ ان کے پورے اس خط میں بار بار میرا ریفرنس موجود ہے میرے آنے والی ججمنٹ کا ریفرنس موجود ہے اور پھر ساتھ ان کا یہ بھی اس میں مطالبہ موجود ہے کہ ہم شوقت عزیز تیقی صاحب کے اس مطالبے کی حمایت کرتے ہیں کہ وہ تحقیقات ہوئیں تو ظاہر ہے اگر مجھے آفر کی بھی جائے تو میں انکار کروں گا چونکہ ایک بات میں بڑی اگین مجھے وہ شہر بھائی سے اترام کے ساتھ میرے بھائی ہیں یہ دونوں بڑے پیارے بھائی ہیں لیکن آپ جب تک اپنی غلطیوں کو مانیں گے نہیں نا صحیح بات آپ آگے چلی نہیں سکتے میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ سب سے بڑا دھوکہ وہ ہوتا ہے جو انسان اپنے آپ کو دیتا ہے میں نے آپ کو دے دیا پاشا صاحب کو دے دیا شہب صاحب کو دے دیا یہ کوئی کمال نہیں ہے یہ کام ٹھگ کرتے ہیں دھوکہ وہ ہے جو میں اپنے آپ کو دے دیا دیکھیں اب فیضہ باد دھرنا کیس کی ججمنٹ آ چکی تھی میرے لگائے گئے الزامات ریکارڈ پہ موجود تھے فیض حمید صاحب کے اگینسٹ اب یہ تھا کہ ان کی پروموشن کرنی ہے بطور لیفٹینٹ جرنل ٹھیک ہے ہر طرف سے ریویو فائل آ گئے کہ بورڈ کے سامنے ہم یہ چیز رکھیں کہ وہ جو ججمنٹ ہے وہ تو ایک متنازہ ججمنٹ ہے اس کے اوپر ریویو ہے چلیں یہ فیض حمید صاحب کو ہم پروموٹ کر دیتے ہیں مقصد اس وقت کیا تھا موٹف کیا تھا موٹف آویس نہیں گئی تھا کہ چیف آفارمی سٹاف بنانا ہے ٹھیک ہے ورنہ کسی بھی محضر معاشرے میں کسی فوج کے آفیسر کے حوالے سے کسی سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں ایک ریفنس آ جائے یا ایک سٹنگ ہائی کورٹ کا جج جو ہے اس کے اوپر جوڈیشل پروسٹیڈنگ سو منپلیٹ کرنے کا الزام لگا رہا ہو تو اس کی پروموشن ہو سکتی ہے آپ یہ ان کو ماننے چاہیے یہ چیزیں جو ان سے فمبل ہوئے ہیں بھول ہوئی ہے چوک ہوئی ہے اور جو انہوں نے جس بھی موٹف کے تحت یہ ساری باتیں کی ہیں تو اس کا ان کو ماننا پڑے گا اس کے بعد اس کے ساتھ کوئی کمرٹ دینا چاہیے سر سیکنڈ رائی ہے سر پہری بات تو یہ ہے کہ لیفٹن جنرل نہ ہم نے بنایا نہ ہمارے کہنے پہ بنا دوسری بات ایک بات بتا دوں سر بڑا زور جہا تھا آپ نے آڈیو لیکس کے ایشو پہ اتنے اگر آپ سینئر موس جج آف تی سپریم کورٹ اور دو سینئر موس چیف جسٹسز کو آپ کانسٹیچوٹ کر سکتے ہیں کمیشن تو مجھے بتا دیں کہ اس قدر اہم ترین مسئلے پہ جہاں نائنٹی پرسنٹ آف ون آف تی ہائی کورٹ کے ججز اگریوڈ ہو پرسنلی جہاں انصاف کا اس طرح تماشا بنایا جا رہا ہو وہاں آپ کہتے ہیں کہ ہم ریٹائر جج کو بنایں گے تو یہ وہ ہو سکتا ہے ان کے پہلے اعتراض کو مدنظر رکھتے ہوئے ان کے ممکنہ اعتراض سے آوائیڈ کرنے کے لیے آپ ریٹائر جج رکھیں ٹھیک گوستہ آپ نے گفتو سنی فیصلہ آپ نے خود کر رہے ہیں اللہ حافظ